بہتر حکمت املی کے باعث کورونا دم توڑنے لگا ہے ایک دن میں مزید 35 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس سے امواد 5822 ہو گئی ہیں جبکہ کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 2,73,113 ہو گئی ہے اب تک 2,37,434 افراد سہتیاب ہو کر گھروں کو بھی لوٹ چکے ہیں ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے سندھ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے سوبوں سے زیادہ 1,17,598 ہو چکی ہے جبکہ امواد بھی دیگر سوبوں سے بڑھ کر 2,135 ہو گئی ہیں پنجاب میں کورونا وائرس کے اب تک 91,901 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ ہلاکتیں 2,116 ہو گئی ہیں خبر پختونخواہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 33,220 ہو چکی ہے جبکہ امواد 1,176 ہو گئی ہیں کورونا وائرس کے ملوچستان میں 11,570 مریض اب تک رپورٹ ہوئے ہیں جہاں 136 افراد انتقال کر چکے ہیں اسلام آباد میں 14,841 کورونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں جبکہ 163 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں آزاد جمہو کشمیر میں کورونا کے اب تک 2,023 مریض رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ 49 مریض جان بھاک ہو چکے ہیں گلگت میں 1,952 کورونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 47 افراد جان بھاک ہوئے ناشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23,254 کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جبکہ اب تک کل 18,68,180 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کورونا وائرس کے ملک میں 29,857 مریض اب بھی اسپتالوں، کرنٹینہ مراکز اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 1,266 افراد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,37,434 مریض اس بیماری سے سہتیاب ہو چکے ہیں